بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے دوستو انسان جو کھاتا ہے جو اس کے میدے میں جاتا ہے اچھا ہو یا برا ہو اس کی سوچ پر بڑا اثر انداز کرتا ہے آپ سوچئے گا کبھی اس چیز کو ابزرب کیجئے گا کہ جو بھی آپ کھاتے ہیں وہ آپ کی سوچ کے اوپر بڑا اثر انداز ہوتا ہے جو چیز آپ کو اچھی لگتی ہے آپ کی سوچ پوزیٹیو ہو جاتی ہے اور جو چیز آپ کو کھانے میں بری لگتی ہے آپ کی سوچ منفی ہو جاتی ہے تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ پانچ ایسے فوڈز شیئر کروں گا جن کو کھانے کے بعد آپ کا موڈ اچھا ہو جائے گا آپ دپریشن اور انزائٹی میں ریلیکس فیل کریں گے تو دوستو ویڈیو کو آغاز کرنے سے پہلے جو لوگ بھی میرے اس چینل پر پہلی بار آئے ہیں ان سب سے ریکویسٹ کروں گا کینلی میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفکیشن کو آن کر لیں میری ویڈیوز کو لائک کریں اسے اپنے دوستو یار اور رشتہ داروں تک شیئر کریں یہ بہت زیادہ انفرمیٹیو ہوتی ہے تو چلیں دوستو ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے جس میجک فوڈ کی بات کروں گا میں وہ ہے بنانا دوستو بنانا جو ہوتا ہے ایک ہنڈرڈ گرام کا جو بنانا ہے وہ ایک پرفیکٹ ڈائٹ کونسیڈر کریے جاتا ہے آپ کبھی بھی سفر پڑ جائیں اور آپ کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہ ہو آپ چار کیلے لے کر کھا لیں دیکھئے گا آپ کا پیٹ بھر جائے گا اور پھر آپ کو کھانے کی طلب نہیں ہوگی جی ہاں دوستو ایک بنانا میں ہنڈرڈ گرام بنانا میں تقریبا نائنٹی کیلریز ہوتی ہیں اور ایک ایوریج مین کو ویمن کو اٹھارہ سو سے لے کے اٹھائی سو کے کیلریز کے درمیان درمیان ریکوائر ہوتی ہیں یہ ڈپینڈ کرتا ہے ان کے فیزیکلی سٹرکچر پہ کہ وہ کس طرح کی ہے ان کی ایج کیا ہے ہر چیز اس میں میٹر ہوتی ہے ہر انسان کی کیلریز الگ سے الگ ہوتی ہے دوستو بنانا کی اگر آپ نیوٹرینٹس کی بات کریں تو یہ رچسٹ نیوٹرینٹس کے ساتھ ملتا ہے ہمیں نمبر ایک اس میں جو سب سے بڑی تعداد ہوتی ہے وہ ہے زنک بنانا میں بہت زیدہ زنک کی تعداد پائی جاتی ہے بنانا میں سب سے زیادہ جو تعداد ہے وہ ہے فائبر پوٹاشیم وائٹامین بی سکس وائٹامین سی انٹی آکسیڈنٹس اور اس کے علاوہ فائٹو نیوٹرینٹس دوستو یہ رچسٹ سورس ہے ڈوپامین کا اور ڈوپامین جو ہے وہ ہمارے ایک مائنڈ نیورو ٹرانس میٹر ہے جو کہ ہمارے مائنڈ سے سٹریس کو انزائیٹی کو ڈیس تک آپ کا ڈیپریشن اور انزائیٹی بلیم می ففٹی پرسن سے زیادہ کم ہو جائے گا جن لوگوں کو ہارٹ اٹیک کا مسئلہ ہے جن لوگوں کو ہارٹ سٹروک کا مسئلہ ہے اوورال دنیا میں نمبر ون جو پرابیمز شرعی ہیں وہ ہارٹ اٹیک اور ہارٹ سٹروک ہے بنانا ہوتا ہے جو کیلہ ہوتا ہے وہ کھانے کی مدد سے آپ ہارٹ اٹیک سے اور ہارٹ سٹروک سے بھی بچے رہتے ہیں آپ کے بلیٹ پریشر کو یہ نورمر رکھتا ہے تو آج سے اپنی ہیلتھی ڈائیٹ میں دو بنانا ضرور ایڈ کر لیں دو سے زیادہ بھی آپ کر سکتے ہیں یہ آپ کے ڈائیجیسٹیو سسٹم کے لیے بھی اچھا ہے آپ کی کانسٹیپیشن کے لیے بھی اچھا ہے ایون کچھ لوگوں کو جو لیوز موشن لگ جاتے ہیں ان کے لیے بھی اچھا ہے کیونکہ یہ ریچس سورس ہے فائبر کا دوستو جو دوسرا ہمارا فوڈ ہے جسے سوپر فوڈ کہا جاتا ہے وہ ہے ایگ انڈا اگر آپ روز کے ایک یا دو انڈے استعمال کرتے ہیں تو ایک انڈا آپ کو تقریباً 155 سے لے کے 160 کیلوریز تک انرجی فراہم کرتا ہے نیوٹرینٹس فراہم کرتا ہے انڈا جو ہے یہ ریچس سورس ہوتا ہے پروٹین کا اسے سوپر فوڈ بھی اس لیے کہا جاتا ہے اور اگر آپ اس کے نیوٹرینٹس کی بات کریں وائٹامین اے پایا جاتا ہے وائٹامین بی فائف پایا جاتا ہے وائٹامین بی ٹویل وائٹامین بی ٹو پوٹاشیم فاس فورس سلینیم وائٹامین ڈی وائٹامین بی وائٹامین کے ٹیلشیم اینڈ زنک اور اس میں ایسا کالسٹرل پایا جاتا ہے جو ہماری بوڈی کے لیے اچھا ہوتا ہے تو دوستو ایک سے دو انڈے کا استعمال لازمان کریں اس کے علاوہ اس کو برین فوڈ بھی کہا جاتا ہے یہ بیسٹ اینٹی اکسیڈنٹ ہوتا ہے اس میں موجود اومیگا تھری اور پروٹین کی بہت بڑی تعداد آپ کے بالوں کے لیے آپ کی سکن کے لیے آپ کے دماغ کے لیے آپ کی بانز کے لیے آپ کی جسم کی طور پھوڑ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے تو ایک سے دو انڈے آج ہی اپنی ڈائیٹ میں لازمان ایڈ کریں اور ہاں دوستو دوستو آپ اپنے بہترین ڈاکٹر ہیں اگر آپ کو دو انڈے نہیں سوٹ کرتے تو ایک انڈہ لازمان لیں اگر ایک نہیں سوٹ کرتا تو آدھا لیں دوستو اس ویڈیو میں میں جو بھی فوڈ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا یہ سب میرے خود کے پرسنل اپلائیڈ پرسنل اوبزرویشن ہے میری پرسنل ریسرچ ہے تو اگر آپ کو ان فوڈز کو لینے کے بعد کسی قسم کی ایلرجی یا کسی دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو آپ فوراں اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کریں اوورال بوڈی وہ ہے فش فش میں ایسا کیا ہوتا ہے دوستو فش ایک میجیکل فوڈ ہے یہ آپ کی سٹریس لیول کو بہت جلد ریڈیوس کرتا ہے آپ کے بالوں کو اچھا کرتا ہے آپ کی سکن کو اچھا کرتا ہے آپ کے ناخن اچھے کرتا ہے اوورال آپ کی بوڈی کے لیے یہ بہت اچھا اور اہم کردار ادا کرتا ہے اب ایسا کیا ہوتا ہے فش میں تو چلیں دوستو اس کے نیوٹرینٹس کی بات کرتے ہیں فش جو ہے وہ ہائلی پروٹین کا سورس ہوتا ہے اس میں آئیوڈین ہوتا ہے اس میں ملٹیپل وائٹامینز ہوتے ہیں اس میں منرلز ہوتے ہیں اس میں اومیگا تھری فیٹی ایسڈ ہوتا ہے اس میں وائٹامین ڈ ہوتا ہے اور دنیا میں جو سب سے بڑی تعداد اس ٹائم لوگوں کی امواد کی ہے اس کی وجہ ہارٹ اٹیک اور ہارٹ سٹراؤک ہے تو یہ فش جو ہے یہ آپ کے ہارٹ اٹیک اور ہارٹ سٹراؤک کو بھی کم کرتی ہے اس کے ہونے کے چانس بہت کم کر دیتی ہے یہ تو دوستو ہفتے میں دو سے تین بار فش کا استعمال لازمان کریں تو دوستو اس کے علاوہ یہ بھی بیسٹ ہوتی ہے ڈپریشن کے لیے انزائیٹی کے لیے سٹریس کے لیے تو فش کو استعمال کرتے رہیں تو دوستو بڑھتے ہیں اپنے چوتھے فوڈ کی طرف جو ہے نٹس اب نٹس کون سے ایسے نٹس لینے چاہیے ہمیں جو ہماری باڈی کے لیے اچھے ہوتے ہیں دوستو بہت سی ریسرچیز دنیا میں ہو چکی ہے لیکن کچھ ریسرچیز میں یہ واضح طور پر بیان کر دیا گیا ہے کہ اگر آپ نٹس ایک ان کی نارمل کونٹیٹی آپ ریگولرلی لائف میں لیتے رہتے ہیں جو لوگ نہیں لیتے اور جو لوگ لیتے ہیں ان کے مائنڈ کی پرفومنس زیادہ اچھی ہوتے ہیں یہ آپ کے مائنڈ کی پرفومنس کو اپٹیمائز کر دیتے ہیں اگر آپ نٹس کے نیوٹرنٹس کی بات کریں جس میں بادام ہے، اکھروٹ ہے، پستہ ہے، کاجو ہے چلغوزیں ہیں ان میں اچھے فیٹس ہوتے ہیں جو باڈی کے لیے ہمارے اچھے ہوتے ہیں انٹی آکسیڈنٹس ہوتے ہیں وائٹامن کے ہوتا ہے، وائٹامن ای ہوتا ہے اور دوستو وائٹامن ای یہ ایسی شیلڈ سیلز تیار کر دیتا ہے ہمارے برین میں تو دوستو نٹس کا استعمال ایک نارمل کونٹیٹی میں ریگولرلی بسنس پر کرتے رہیں تو دوستو بڑھتے ہیں اپنے آخری فوڈ کی طرف جو ہے اورنج اورنج کا استعمال جیسے کہ آگے اورنج کا سیزن آ رہا ہے ایون کچھ لاکھوں میں تو آ بھی گیا ہے تو اورنج کا استعمال آپ لازمن کریں ایک سے دو اورنج جو لوگ کھاتے ہیں وہ لیس بیمار ہوتے ہیں آپ نے سنائی ہوگا تو جو لوگ ایک اورنج کھاتے ہیں ان کو ڈپریشن اور انزائٹی کم سے کم ہوتا ہے کیونکہ اس میں وائٹامن سی بہت زیادہ ریچ تعداد میں پائے جاتا ہے اور وائٹامن سی جو ہوتا ہے وہ ایک کی فیکٹر کا کردار ادا کرتا ہے ہمارے دماغ کو الزائیمر نام کی ایک بیماری سے بچانے میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے اور وائٹامن سی ہمارے مائن میں جو سل ڈیمیج ہو جاتے ہیں ان کو بھی ریپیر کرنے میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے دوستو یہ ایک ریسرچ بیسٹ ویڈیو تھی یہ ساری انفرمیشن ہم نے انٹرنیٹ سے کلیکٹ کی تھی اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس میں کوئی انفرمیشن غلط ہے تو آپ ہمیں کمنٹ کر کے کمنٹ باکس میں بتا سکتے ہیں تو دوستو ویڈیو کا احتتام یہی کرتے ہیں اپنا بہت زیادہ خیار رکھے گا ہمیں دعاوں میں یاد رکھے گا ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ السلام علیکم اللہ حافظ